سورے دیو کو ہر روج ہی جل چڑھایا جاتا ہے ساتھ ہی ان کی پوجہ بھی کی جاتی ہے لیکن مانت ہے کہ رویوار کے دن سورے دیو کو جل چڑھانے کے بہت سارے لاب ملتے ہیں کیونکہ رویوار کا دن سورے دیو کا دن ہوتا ہے اور یہی دن مان سم مان اور سکھ سمردی دلانے والا دن ہے اور رویوار کے ہی دن صحیح نیم سے اگر جل چڑھا دیا جائے تو کنڈلی کے سارے دوش سورے دیو کی کرپا سے سماپت ہو جاتے ہیں اس دن دان کا بھی وشیش مہتو بتایا گیا ہے دان میں تانبے کا برطن پیلے یا لال وستر گہوں گڑ موٹی لال چندن آدھی کا دان کرنا مان سم مان میں وردھی بتایا گیا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ سورے دیو کی پوجہ کرنے اور جل چڑھانے والا وقتی اپنے شطروں پر وجہ پرابت کر لیتا ہے اتنا ہی نہیں سورے دیو کی پوجہ سے وقتی کے بھاگے میں وشیش راجیوگ بھی بنتا ہے اس کے علاوہ یادی آپ روز سورے دیو کو جل چڑھاتے ہیں تو کچھ باتوں کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا بہت آوشک ہوتا ہے کیونکہ اگر غلط ودھی سے سورے دیو کو جل چڑھا دیا جائے تو اس سے بہت ہی زیادہ جیون میں اشب فل کی پرابتی بھی ہو جاتی ہے جس سے مان سمان میں ہانی ہو جاتی ہے اور سبھی چیزیں کھونے لگ جاتی ہیں تو سورے دیو کو جل ارپت کرتے سمیں کچھ جروری باتوں کا دھیان رکھنا بہت آوشک ہوتا ہے سورے دیو کو تامبے کے پاتر سے ہی جل دینا چاہیے جل دیتے سمیں دونوں ہاتھوں سے تامبے کے پاتر کو پکڑ کر ہی ہمیشہ جل دینا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی گلتیوں کو کرتے ہیں کہ ایک ہی ہاتھ سے جل چڑھا دیتے ہیں جس سے اشوفل کی پرابتی ہو جاتی ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ تامبے کے پاتر کا ہی استعمال کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ہی جل چڑھانا ہے سورے کو جل ارپت کرتے ہوئے پشپی یا اکشت جرور لوٹے میں رکھنا چاہیے اور جب بھی دونوں ہاتھوں سے سورے کو جل دیتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ اس میں سورے کی کرنوں کی دھار جرور دکھائی دینی چاہیے پور دشا کی اور ہی مک کر کے جل دینا چاہیے اور جل دیتے سمیں اس بات کا بہت خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جل آپ کے پیر اوپر نہ گرے اور یدی کسی دن ایسا ہو کی سورے نجر ہی نہ آئے تو پور دشا کی اور مک کر کے جل دے دینا چاہیے سورے دیو روشنی اور ارجا کے دیوتا ہے ویدک کال سے ہی سورے کو ایک وشیش ستھان دیا گیا ہے ساتھ ہی انہیں آدھی پنچ دیووں میں بھی شامل کیا گیا ہے وہیں کلیوگ میں سورے دیو ہی پرتکش دیو مانے گئے ہیں اور اگر آپ اپنے جیون میں مان سممان کی پرابتی کرنا چاہتے ہیں جیون میں ارجا پانا چاہتے ہیں تو سورے کے وار یعنی رویوار کو کچھ چیزوں کو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہندو دھر میں ہر بھگوان کا کوئی نہ کوئی وار جرور ہوتا ہے ایسے میں رویوار کو بھگوان سورے کا وار مانا جاتا ہے اور بھگوان سورے نوگرہوں کے راجہ ہیں اور روشنی اور ارجا کے پرتیک ہیں جہاں سورے انسان کے اندر بھاگے اور تیج بڑھانے والا ہوتا ہے وہیں ویدک شاشتروں میں سورے کی کئی ہانکارک پرکرتی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جس سے سیدھا انسان کا جیون پر بھاوت ہوتا ہے رویوار کے دن کچھ چیزوں کو بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے خاص دور سے ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت جروری ہے جن کی جنم پتری میں سورے کا پر بھاوت ہوتا ہے سورے ہی قسمت کا مان سمان کا گرہ مانا جاتا ہے اور یہ جس بھی وقتی کا پربل ہوتا ہے تو ایسے وقتی کے جیون میں پریشانی اور سنکٹ اچانک سے کبھی بھی نہیں آتے ہیں اس لیے سورے گرہ کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سیون بلکل بھی رویوار کے دن نہ کریں سب سے پہلی چیز ہے پیاز کا سیون پیاز تمس والی چیز ہے بھگوان سورے کو پیاز چڑھایا بھی نہیں جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ رویوار کے دن چیز ہے مسور کی دال رویوار کے دن مسور کی دال بلکل بھی نہ کھائیں اس دال میں سورے دیو انسان پر گمبھیر پربھاو ڈالنے لگ جاتے ہیں تیسری چیز ہے مچھلی مانیتا ہے کہ سورے دیو اس انسان پر کئی طرح کے روک دیتے ہیں جو رویوار کے دن مچھلی کا سیون کرتے ہیں کیونکہ یہ ماس ہوتا ہے جس سے بھگوان سورے کوپت ہو جاتے ہیں چوتھی چیز ہے لال رنگ کی سبجی لال رنگ سبجی یا ساگ بھی بول کر رویوار کے دن کبھی بھی نہ کھائیں اسی کے ساتھ لہسن کا سیون بھی رویوار کے دن بلکل بھی نہ کریں یہ دن وشیش ہوتا ہے خاص کرکہ سورے دیو کی کرپا پرابت ہے تو اگر آپ اپنے جیون میں نوکری پرموشن بیاپار اور مان سممان میں وردی چاہتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو دھیان رکھنا بہت آوشک ہے تب ہی سورے دیو کی کرپا پرابت ہوتی ہے آشا کرتے ہیں آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی دھنیواد